جی اسلام علیکم آپ لوگ سب کیسے امید ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج ہمارے ہاں رجب کی نیاز دلتی ہے تو نیاز کا کھانا بنتا ہے تو بس اسی میں آج پورا دن بزی رہے پھر اس کے بعد گھر کا کھانے جو بنتے ہیں وہ بنائے تو بس ٹائم کہاں گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا خیر جو میں نے آج چھولے کا پلاو بریانی بنایا تھا آئے میں آپ کے ساتھ وہ ریسیپی شیئر کرتی ہوں جس میں نے سب سے پہلے تیل لے کے پیاس کو اچھی طریقے سے سوتے کیا اچھا میرے پاس دو کلو چامل تھے دو کلو سے تھوڑے سے زیادہ تو میں نے کوئنڈیٹی زیادہ ہی رکھی تھی خیر پیاس لے کے اچھی طریقے سے اس کو پیاس اور ٹیمانٹر کو سوتے کیا تیل میں اس کے بعد میں نے لسہ ندرہ کا پیز دالا پھر اچھی طریقے سے بنائی کی علو بھی میں نے دالیتے تاکہ اچھے تھیلیاں بن جاتی ہیں گیارہ تو اس کے حساب سے وہ لوگ اچھا پسند کر لیتے ہیں خیر میں نے پھر سارے سپائس جو ہوتے ہیں اپنے گھر کے روایتی وہ میں نے سارے سپائس اس میں دال دیئے تھے بیسکس جس میں میری پاس نمک لال پیسی ہوئی میرش ایک تھوڑا سا میں نے چمچ بریانی مسالہ بھی دالا تھا اور تھوڑا سا حلدی مسالہ کلر دینے کے لیے پھر اچھی طریقے سے میں نے خیر اس کی بنائی کی علو وغیرہ دال کے پھر میں نے چامل دال دیا اچھا یہاں مجھے آج بھی ہماری گیس تھوڑی کم تھی تو یہ کہ مجھے زیادہ ایک گھنٹہ لگا ہے اس کو پکانے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو اس لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم ٹیکن ہو گیا تھا کر یہاں ہمارے پلاو بریانی ریڈی ہے تو پھر اس کو میں نے سرکیا پھر تھنڈا کیا اور پھر میں نے اس کے میں نے اور میرے ہزبنڈ نے پیکٹ بنانا ہے سٹارٹ کیا اچھا جی یہ تو بس تھا دوپیر کی روٹین اب رات کے کھانے کی باری آئی اور گیس بھی نہیں تھی اور آلیڈی تنی تھکن ہو چکی تھی تو خیر میں نے کام چلا ہوئی کھانا بنایا میرے پاس دوپیر کے جو چھولے بچے ہوئے تھے اس کے میں نے انڈے چھولے بنا لیے تھے بس میں نے تیل میں پیاس اور ٹیمارٹر کو پیس بنا کے اس میں اچھی طریقے سے ساتے کیا لال پی سیو ایمیچ نمک وغیرہ دال کے بھونہ پھر چھولے دال دیئے تھے اور انڈے دال کے اس کو سرف کر لیا دیئے